اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لئے دوستو دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے خوش و خرم ہوں گے اللہ کو صحت اندرستی اطاف فرمائے اللہ کے جان معلوم برکت اطاف فرمائے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے دوستو سزا کے بارے میں میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اور ان کے اندر علامتیں اور ان کا علاج بتایا ہے لیکن سزا کے درجے ہوتے ہیں جیسے آدمی کو ذکام لگتا ہے تو پہلے پتلہ پانی ہوتا ہے پھر وہ اسے گاڑا ہو جاتا ہے پھر اور گاڑا ہو جاتا ہے اسی طرح سزا کے بھی درجے ہوتے ہیں تو یہ سزا جو ہے نسل در نسل چلتا ہے سزاک جو ہے وہ پانچ بڑی بڑی مواریوں غصبہ بن سکتا ہے سزاک سے سب سے بڑا نقصان سپرم کی کمی ہو سکتی ہیں شاوت کی کمی ہو سکتی ہیں اور منی کی پدیش کام ہو سکتی ہیں خسیہ ٹیسٹیز جن سے منی بنتی ہیں ان کے اندر حرابی آ سکتی ہیں ٹیڑا پانچ آ سکتا ہے صورت انزال کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے اور وہ بندہ ساری زندگی تاندر اس سے نہیں رہ سکتا اس کو نزلہ زکام اور یہ اثر جو ہے یہ نسلوں تک چلتا ہے اگر اس کا پراپر طریقے پر علاج نہ کیا جائے تو ہومیوپیتھک میں اس کا پراپر علاج ہے اب میں اس ویڈیو میں دوئی اس لیے نہیں بتا رہا کہ علامتوں کے ساتھ جو ہے وہ دوئی سیلیکٹ ہوتی ہیں کسی کو پرانے سے پرانے سے سزاک ہوتا ہے اس کی دوئیہ اور ہے کسی کو تازہ تازہ ہوا اس کی دوئیہ اور ہے تو اس لیے علامتیں لے کر تو ہی انشاءاللہ میں بتلاؤں گا میرا نمبر آپ کے پاس ہے نمبر میں نے لکھا ہوئی ہے جائز پر کنمرٹ ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی قسم کی معلومات لینی ہو تو لے سکتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے کسی کندی جگہ پشاپ کرنے سے یہ مرض لاکھ ہو سکتا ہے اور دورانے منٹ سے اگر کئی بندہ اپنی بی بی سے صحبت کرے اس سے ہو سکتا ہے یا کفاشہ عورت کے ملاب سے اس سے ہو سکتا ہے تو اس کی علامہ یہ ہے کہ پشاپ کی نالی کے اندر بہت زیادہ دھرد ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے اور پشاپ جل کے آتا ہے کئی قسم کی دوئیاں کھانے کے بعد بھی یہ جلن قیم رہتی ہیں اور دھرد ہوتا ہے تو اس لیے اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے کبھی اگر کسی کو یہ مسئلہ بنا ہو تو جب تک اس کا پراپر لاجنہ کیا جائے یہ نسلہ تک چلتا ہے جسم پر موقع مسئلہ بن جاتے ہیں اور اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ہمارے چینل کے ساتھ سرگی رہو کریں انشاءاللہ پھر ملے گا